حق دو حق دو جب تک جنتا تھنگ رہے گی جی نہ ہوگا مل نہ ہوگا کہتے ہیں ماباب اسمان سے زمین پر لکھی آتی لیکن وہی ایک ہستی جنہیں ہم روحانی مابابی کہتے ہیں استاد ہمیں زمین سے اٹھا کے اسمان پر لکھی جاتا ہے لیکن آج ہمارے معاشرے کا وہی بہائی ذات طبقہ روڑوں پر ہے اس موقعے پہ اپوزیشن لیڈر سانا بلوش نے بھی ٹیچنوں کے ساتھ اظہار ایک جتی کی حکمرانی کے اپنے کچھ لوازمات ہوتے ہیں حکمرانی یہ حکومت اتنی بیس نہیں ہوتی کہ وہ سڑکوں پر گلی کچھوں میں نالیوں کے قریب پرس کلب کے سامنے اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو اور بالخصوص معاشرے کے سب سے زیادہ اترام سے غرض ہے نہ زمینداروں کی بجری سے غرض ہے نہ سڑکوں کی ٹرافک سے غرض ہے نہ آسپیچنز میں مریضوں کے حوالے سے اس کو بھی پریشانی لائے اور اصولوں کے پابند حکومتوں کا طریقہ کار نہیں ہوتا جو حکومتیں آنکھ سے اچھا کوسر اتا غرشین ہے اور میرا تعلق مساخل کے ایک چھوٹے سے گاؤں رڑا شم سے ہے والد صاحب میرے جوب کے سلسلے میں گاؤں سے باہر نکلے اور ہم نے تعلیم حاصل کی پاکستان سٹیڈی مطالعہ پاکستان میں میں نے ماسٹر کیا بلوچستان یونیورسٹری سے اور اس کے بعد پھر دو ہزار ایک میں لیکچرر اور دو ہزار آٹھ میں ڈائریکٹ ایٹین کی کوسٹ پر اسیسٹر پروفیسر کی عہدے پر میں کام کر رہا ہوں ہمارے محکمے میں جنرہ ٹانکرز کالیج سے میرا اس وقت تارہ پر اس سے پہلے میں لورا لائی میں تھی ایزا لیکچرر اور سیسٹر پروفیسر میرا نام عبدالخالق خاطر ہے وائس چیرمن سیسا بلوچستان ہماری اس اتجاج کا مقصد یہ ہے کہ تمام صوبوں میں جو آلائنسز آسابزہ کو مل رہی ہیں ان کے لیے ہم نکلیں کہ بھائی ہمیں کیوں نہیں ملتے ہیں ہم کوئی خلائی مخلوق ہیں کسی اور ملک سے آئیں آزاد کشمیر میں خیبر پروفا میں سندھ میں اور پنجاب میں مل رہے ہیں آلائنسز تو ہمیں بھی وہ دیے جائیں اگر یہ کہتے ہیں کہ آسازہ جو اپنا حق قادہ نہیں کرتے ہیں تو گورمنٹ نے بھی تو اپنا قادہ نہیں کیا ہمارے لئے انہوں نے بھی تو ایسی کار کردے گئے نہیں دکھائی ہے وہ جو یہ حالت آپ کو معلوم ہے وہ آشرون سے لے کر بجلی پنکہ اور پانی کا بندوبست نہیں ہے تو پھر ملامت ہم استاد ہیں لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں گورمنٹ ملامت ہیں گورمنٹ کی طرف سے کچھ کوتائی آئیں کچھ نہیں بہت زیادہ کوتائی آئیں وہ ہمارے مسائل حال کر دیں تاکہ ہم بلکل صحیح معلوم ہے صحیح طریقے سے اپنے بچوں کو ڈیلیور کرسے حتی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جان صاحب جو اس کے بھی اختیار میں باتنی کہاں سے آ کر ہم پر بسالت کر دیئے نہ ان کو استادوں کی حزت ہے یہاں بھی منسٹر ایجوکیشن ہے اس نے ایک دو تین ٹولے جو جس کو ہم درباری ٹولے بولتے ہیں وہ بھی ہمی سے ہیں ہمارے استادوں میں سے ہیں ان کو چھنا ہے ان کو منتصب کیے وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی چار پانچ لوگ ہیں چھوٹی چھڑیا ایک ٹی چلتے ہیں بطنی کل وہ ٹریپک میں بند ہوا تھا اس نے بھی ہمارے خلاف بطنی کیا کیا مکنے شروع کر کے میرا نام محمد اسمائل کھاسی ہے میں وائس پریزیڈنٹ ہوں سی سابل اجسان کا سب سے پہلے تو میں زلیخہ خان سپیکس پیج اور آپ کے سوشل میڈیا کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت مکالا اور ہمارے اس احتجاج میں ایک طریقے سے دنیا کو ہمارے احتجاج کر رہے ہیں جس کے لیے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں جا تک ہمارے احتجاج کی بات ہے تو ایک استاد کیوں کر روڈ پہ آئے گا ایک استاد کو کیا اجلت ہے کہ وہ روڈ پہ آئے اور خواہ مخواہ اس سارے شہر کو تریفق کے مسائل سے دو چھار کریں یہ ہوں دیتے ہو پنجاب کو فیڈرل کو وہ اس ملک کے شہری ہے وہ اس ملک سے بالک رکھتے ہیں تو کیا یہ بلوشترہ